ہائی گائز ویلکم تو مائی یوٹیوب چنل راز ارپی ایم ڈلیپ اور آج نے آپ کو لے کر آیا ہوں سپورٹرہ تحصیل کے راماترا فورٹ میں جو کہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا اتیاس ہے یہ آزاروں سال پہلے کا بنا ہوا ایک قلعہ ہے اور بہت ہی پورانے ٹائپ میں بنا ہوا اس میں کوئی سیمنٹ وغیرہ کا یوز نہیں کیا ہوا ہے یہ صرف چھوٹے چھوٹے پتروں سے چنا گیا ایک بہت ہی ویسال قلعہ ہے اور آج کی ٹائم میں اسے ایک پائپ سٹارہ ہوتل کی طرح رکھا گیا جس کے اندر صرف فورین کی گہشٹی رکھتے ہیں اور ان کے حساب سے اس کی ویوستہ کی گئے اندر کی باہر سے دیکھنے کے آپ کو یہ ایک دم جر جر ٹائپ کا لگے گا لیکن جو اس کا اندر کا نظر ہے وہ بہت ہی دیکھنے رہے گا تو آج میں آپ کو اس کے بارے میں پورا دکھاؤں گا تو آپ چلیے میرے ساتھ اس قلعے میں موسیقی 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 جیسا کہ آپ سب نے دیکھا یہ اس قلعے کے بارے میں اور اس کی دیواروں کی میں آپ کو بار بار کہہ ہی رہا ہوں بہت ہی پرانے ٹائپ کے ہیں راماٹرا قلعہ ہے یہ تو یہ نوٹ کر لیجئے گا راماٹرا قلعہ کبھی بھی آپ کو موقع ملے تو اسے مش مت کرنا ایک بار یہاں پر آکے ضرور جانا یاد کرو کہ آپ کی واقعے میں ہی دیکھنے لائک جیج ہے اور یہاں پر سب اپنے انڈیا سے کم آتے لیکن باہر والے لوگ بہت زیادہ آتے ہیں اور وہ ہی رہتے ہیں اندر اوٹلے وغیرہ سب ان کے لئے ہی بنی ہوئی ہے یہ دیکھ یہ بہت بڑے بڑے پاڑ ہے اور اس کے سائیڈ میں جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ایک مندر بنا ہوا ہے نیچے آپ کو دیکھ رہا ہوگا وہ تو اس قلعے سے بھی بہت پرانہ لگ رہا ہے جو اس قلعے میں رہتے تھے جو راجہ مہاراجہ انہوں نے یہ مندر بنوایا تھا اور وہ ابھی بھی پوجہ وغیرہ یہاں پہ جو لوگ ابھی رہتے ہیں وہ کرتے ہیں اور ابھی آپ کو آسانی سے ندی دیکھ رہی ہوگی جو پاس میں آگئے ہم لوگ بہت یہ جو ندی ہے اس قلعے کے سائیڈ سے ہی نکلتی ہے اور چمبل ندی ہے سائیڈ تک جتنا مجھے معلوم ہے اتنے اور یہ جو ایک راستہ ہے قلعے کے سائیڈ سے جاتا ہے اور باقی جو یہاں پہ زیادہ تر کھیتی ہے وہ سب آپ کو دیکھ رہا ہوگا اور بہت ہی سندر نجا رہا ہے جیسے جیسے یہاں پہ تھوڑے بہت دھوکم ہو رہی ہے زیادہ مجھا آ رہا ہے دیکھنے کا اور آپ کو ابھی کبھی بھی موقع ملے تو آپ مسمت کریے گا اس قلعے کو دیکھنا اور یہ سپورٹرہ تحصیل کے پاس میں آیا ہوا جیسے دور ہے نہیں چار پانچ کلومیٹر دور ہے سپورٹرہ سے بہت ہی اچھا قلعہ یہاں یہ دیکھیں آپ اس قلعے کے جو سائیڈ میں جاڑیاں ہیں بہت ہی اس قلعے کے جو اندر ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی ہم نیچے اتر رہے ہیں واپس ان سیڈیوں سے مجھے تھا شاہ کی سیڈیاں بھی بہت اچھی لگ رہی ہے اور یہ دیکھیں اس قلعے کا ایک انڈرگراؤنڈ روم ہے واپس ہم ابھی آگے چل رہے ہیں یہ دیکھیں واس روم وغیرہ سب بنے ہوئے ہیں الگ سے بہت مجھے آ رہا ہے آج یہاں پہ ہمیں یہ دیکھیں ابھی ہم یہاں پہ آئے ہیں یہ اوپر ایک چھوٹا سا سونگ پول بنے ہوئا اس قلعے کا اس میں ہمارے بھی لگتے ہیں اور دیکھیں آپ لوگ یہاں پہ نانے کی ویوستہ کی گئی ہے الگ سے قلعے کے ایک سائیڈ پہ آئے ہیں اور وہ دیکھیں آپ لوگوں کو دیکھ رہا ہوگا وہ ایک ندی ہے جو اس قلعے کے ایک دم سائیڈ میں اور وہ ہی یہاں پہ سب سے آکرسن کا کندر ہے بہت ہی اچھا ہے یہاں پہ دیکھنے کے لیے اور جو سائیڈ کا نظر ہے وہ آپ کو میں ابھی آرام سے ایک بار فیٹ سے دیکھا دیتا ہوں بہت اچھا نظر ہے سائیڈ میں دیکھنے کے لیے جو نہر نکل رہی ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ سب کھیتی کے جو ہے ہی وہ تو آپ نے دیکھے ہیں یہاں پہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ یہ دیکھیں ابھی آپ یہ دیکھیں ابھی اگر آپ کو دیکھا رہے ہیں یہ نہر ہے بہت ہی نہر ہے ابھی ہمیں دیکھا رہے ہیں اور آگے ہمارے ساتھ ہمیں دیکھا رہے ہیں اور ابھی دیکھیں یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے کنکر بہت کچھ دیکھنے لائے یہ سائیڈ میں جو آپ کو بتایا میں نے پہلے بھی اور جو سائیڈ کا نظر ہے اس کلے سے بہت کچھ مجھا آ رہا ہے آج یہاں پہ بہت یہ دیکھیں آپ لوگ اس کلے کا جو گارڈن ہے وہ بہت سارے گارڈن ہے چھوٹے بڑے اور اس کلے کے سائیڈ سے ایک ندی بھی نکلتی ہے جو ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا لیکن جو ابھی سائیڈ کا نظر ہے وہ آپ دیکھ لیجئے جو دور آپ کو پہاڑ دیکھ رہے ہیں یہ سب چھوٹے چھوٹے پتھروں کے پہاڑ ہیں جو آپ پہاڑ دیکھتے ہیں اس ٹائپ کے پہاڑ نہیں ہیں سب سے الگ ہے یہ جو جس اصاب سے ایک کلہ بنا ہوا جس چھوٹے چھوٹے پتھروں سے پہاڑوں میں بھی ہے اور اس کلے کے جو سائیڈ میں ہے بڑے بڑے پہاڑ ہیں ان کے بیچ میں سے ایک ندی نکلتی ہے وہ بھی بہت آنند دائے دیکھنے لائک چیز ہے تو آپ نے وہ اندر کا جو سین ایک روم کا دیکھا اس کے لئے ابھی ہم باہر آگئے ہیں اور اوپر چڑ رہے ہیں یہ جو سیڈیاں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس سے ہم لوگ ابھی اوپر چڑ رہے ہیں اور اوپر کا بھی آپ کو دکھائیں گے بہت کچھ دیکھنے لائک ہے یہاں پہ بہت مجھے آ رہا ہے ہم لوگوں کو یہ دیکھیں آپ ٹھوڑی بہت دھوپ ہے اس لئے دکھت آ رہی ہے لیکن پھر بھی اس کلے کو آپ ایک بار واپس دیکھ لیجئے بہت پرانہ کلے تو گائز ابھی ہم اندر چل رہا ہے کلے کے اور آپ دیکھ پا رہے ہیں اندر کی جو وہ بہت ہی وی ای پی اور دیکھنے لائک باہر سے نجارہ دکھ رہا ہے اور یہ دیکھیں بیڈ وغیرہ 5 اسٹار سے کم نہیں ہے اندر لیکن جو دیوار ہے تھی باہر کی وہ آپ لوگوں نے دیکھی ہوں گی کتنی پورا نہیں ہے اور کتنی جر جر تھی لیکن جو کلے کے اندر کا حصہ ہے اور جو اندر کی فیصلیٹ ہے وہ دیکھیں آپ دیکھ پا رہے ہوں گے یہاں پہ ڈائننگ ٹیبلے وغیرہ سب کچھ لگے ہوئے ہیں پوری سویدہ دی ہوئے یہ دیکھیں آپ یہ راجستانی پرمپورا میں کام آتا ہے اور یہ دیکھ پا رہے آپ سیسے وغیرہ سب کچھ لگا ہوئے اور باہر کا نظرہ بھی آپ کو دیکھ رہا ہوگا اس سیسے میں سے اور بہت کچھ دیکھ رہا ہے وہ دیکھیں آپ کیا نظرہ آئے فل انجوائی لے سکتے ہیں آپ کو کبھی بھی موقع ملے جیپور سائیڈ آنے کا تو آپ یہ مش مت کریے گا بہت کچھ دیکھنے لائک ہے اس قلعے میں ابھی ہم آپ کو اور بھی بہت کچھ دکھائیں گے تو آپ اس ویڈیو کو دیکھتے رہیے یہ دیکھیں یہاں پہ باہر گارڈن بغیرہ بنا ہوا ہے یہاں پہ بیٹھتے ہیں سام کے ٹیم بہت ہی سب اندر یہ اپنے روم میں جو بھی ویڈیسی گیسٹ ہیں وہ یہ دیکھ پا رہے ہوں اور جو کلے کی دیوار ہے وہ دیکھیں آپ بہت پرانی دیوار ہے اور یہاں پر کوئی مسالہ بھی نہیں لگا ہوا ہے یہ پرانی ٹائم میں کس حساب سے بنا ہوگا اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ضرور باقی کچھ میں دیکھیں آپ اس دیوارے کلے کی ایسیاں لگی ہوئی دیکھ رہی ہے جو دیوارے دیکھیں گے آپ ان کا اتیاز بہت پرانا ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا یہ بہت ہی پرانا ہے اور یہاں پہ زیادہ تر ویڈیسی لوگ آتے ہیں اور وہ ہی ٹھہرتا ہے اس میں بہت یہاں پہ ایک طرح پورا ہوتل کی طرح ہے اندر سبھی ٹھہرنے کی پوری ویوستہ ہے اس میں سبھی ویڈیسی لوگ اس میں ٹھہرتا ہیں بہت ہی سندر ہے ابھی ہم اس کے پوری طرح اندر نہیں گئے ہیں ابھی گیٹ آگے ہیں لیکن جو ہماری انٹری ہوئی ہے یہاں پہ بھی بہت کچھ ہے آپ دیکھ پا رہے ہوں گے تو گائز ابھی ہم اس کے اندر آگے ہیں رمٹرہ پورٹ اور یہ سپورٹرہ میں ہوا ہے دیکھیں اندر یہ بہت ہی دیکھنے لائک اور بہت ہی خوبصورت ہے بہت پرانے جمعنے کا یہ پورٹ بنا ہوا ہے اور اس میں سب فرینی لوگ آتے ہیں اور دیکھتے ہیں رہتے ہیں یہاں پہ بہت سارا انجوئی کرتے ہیں یہاں پہ بہت کچھ ہے دیکھنے کے لئے جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں وہ دیکھیں ڈیجائنے سب بہت پرانی ہے یہاں پہ تو دوستوں آپ دیکھ پا رہے ہیں بینہ مسالے کے چنائی کی جا رہی ہے یہاں پہ یہ دیکھ لو بینہ مسالے کے چپکے ہوئے ہیں اور ویڈیو اچھا لگیا تو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے ویل آئیک آن ڈبا دیں تاکہ ہمارے ایسی نئے ویڈیو آپ تک پہنچ سکے دوستو دنیا بات جو تو کوئی